اگر چودہ مئی کو الیکشن ہوئے تو ملک تباہی افرا تفری اور انارکی کی طرف جائے گا وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا بڑا بیان کہا حالات اس طرف گئے تو حکومت کے پاس امرجنسی کا آپشن موجود ہے آئین میں امرجنسی کا آرٹیکل موجود ہے وہ آرٹیکل کہیں گیا نہیں ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بلاول بھٹو نے امرجنسی یا مارشل لوگ کے امکان کی بات کی ہے اس کا ایک جواز ہے جب ہر اہم کیس وہی تین جج سنیں گے تو پھر جواز پیدا ہو جاتا ہے کہا الیکشن آئین میں دی گئی سکیم کے مطابق نگران حکومت کے سیٹ اپ کے تحت ایک ہی روز ہونے چاہیے کوئی ایسا فیصلہ نہیں آنا چاہیے جو ملک کو مزید افرہ تفری کی طرف دھکے لیں نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹھے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے اس کا قوم نکل کھڑی گی اس ظلم کے خلافے تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس مقرد عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہتے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو یا ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ایلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک سر ختم ہو جاتا نا ظلم یاد بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا ایک کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو ہاری عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے ظلم کے خلاف